اولاد تو اسیت ہیں کہ تین شخصیتوں کبھی ایک لشکر میں جمع نہ کرنا مرنہ روح زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا عجیب وسیعت ہے مولا کی دیکھو تین شخصیتوں کو کبھی ایک لشکر میں جمع نہیں کرنا مرنہ روح زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا وہ تین شخصیتیں کون نام لیا مولا نے محمد حنفیہ میرا بیٹا عباس اور مسلم ابن عقیل تین نام لے کر کہے تھے کہ دیکھو کبھی ایک لشکر میں اگر ان کو جمع کر دیا تو روح زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا جناب محمد حنفیہ کو مدینہ میں اپنی نیابت دے دی کہ آپ میرے یہاں نائب ہیں لہذا آپ کو مدینہ میں رہنا ہے جناب مسلم کو کوفے بھیج دیا جناب مسلم کو کوفے تشریف لے گئے تنہا جناب عباس ہیں مگر حکم ہے اے بھئی عباس تلوار کے قفزے پر ہاتھ بھی نہ جانا چاہیے تو کیا سبب ہے سبب کیا ہے سبب یہی ہے کہ یہ مالکہ ہی کچھ اور ہے یہ جنگ ہی کچھ اور ہے یہ جنگ تلوار کے ذریعے سے نہیں جیتی جائے گی کردار کے ذریعے سے جیتی جائے گی سبر و عصار و قربانی کے ذریعے سے جیتی جائے گی یہ جنگ لہذا آقا کے اوپر حکم امام کے پہرے بیٹھے ہوئے یہ عباس جنگ نہیں کرنا ہے یہ اب باہر جنگ نہیں کرنا ہے کتنا سات امتحان تھا آقا عباس کہ کیونکہ شب کے لحاظ سے رات کے لحاظ سے میں سائب پہتا ہوں لہذا آٹھویں کی شب ہے چند جملے مولا عباس کے سلسلے میں عرض کر دوں کتنا سخت امتحان تھا جناب عباس کا کیونکہ محمد کے لاشے آگئے آقا تلوار نہیں نکال سکے قاسم زندگی میں پامال ہو گئے مگر آقا تلوار نہیں نکال سکے بلکہ میرا توقیدہ یہ ہے کہ تلوار نکالنا کیسا تلوار کے قفضے پر ہاتھ جانا کیسا ارے جناب عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ آقا کا حکم نہیں ہے آقا کی مسلحت نہیں ہے اور آخر میں ابروایت کہتی ہے ہاتھ جوڑے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آقا اب تو ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں یہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تم تو میرے لشکر کی زینت ہو نظر یمین وشمالا روایت کہتی ہے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا یہ آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کے علمدار تھا اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا یہی وقت تھا کہ روایت کہتی ہے کہ بچے جیسی بچوں کو خبر ہوئی کہ چچا ہباس مرنے کی اجازت مانگا ہے تو صاحبِ ریاض الخوز تحریر کرتے ہیں کہ سارے بچے فریاد کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئے تھے فریاد کرتے ہیں کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے عجیب منظر کشی کی صاحبِ ریاض الخوز نے کہ بچے خیموں سے باہر نکل تو آئے تھے مگر حال اب یہ تھا کہ دو قدم چلتے تھے زبیر پر گر پڑھتے تھے اور فریاد کرتے تھے کہ پیاس مارے ڈال رہی ہے امام حسین نے فرمایا یہ بھئی آباز مرنے جانا چاہتے ہو تو اب بچوں کو تو حال دے لو کتنے بچے ہیں جو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں تھوڑا سا پانی کے احتمام کرتے جاؤ ہاؤزہ داروں در تفصیل ارتنی کرنا ہے مشک سکینہ لے کر نکلے روایت کہتی ہے ایک ہی حملے میں فراج پر قفضہ کر لیا پانی مشک میں بھرا مشک لے کر پلٹے کسی کی حمت نہیں کے سامنے سے آ کر حملہ کر سکے سردارہ ان لشکر جتنے تھے سب کو پسر ساتھ نے جمع کیا کہ اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا لہذا کوئی ایسی ترکیب ہونا چاہیے کہ پانی نہ پہنچ پائے ان سرداروں نے کہا کہ ہم ابباس کو دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہیں ابباس کے اوپر ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابباس کی ساری توجہ مشک کی طرف وہ سردار بولے پسر ساتھ کی لشکر کے سردار بولے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابباس کی پوری توجہ مشک کی طرف ہے سامنے تو آ کر کوئی حملہ نہیں کر سکتا کسی کی حمد نہیں سامنے آ سکے مگر کیونکہ پوری توجہ مشک کی طرف ہے تو ہو سکتا ہے چھپ کر حملہ کامیاب ہو جائے لہذا کسی کو چھپا دیا جائے چھپ کر حملہ ہو ازاداروں نے دلخص کی آڑ میں ایک ملود تلوار لیے میں اتظار کر رہا ہے آقا کی پوری کوشش کہ مشک محفوظ رہے کوئی تیر نہ پڑھنے پائے کوئی نہزہ نہ پڑھنے پائے کوئی تلوار نہ پڑھنے پائے پوری توجہ مشک کی طرف ہے اگر جیسے دلخص کے قریب سے گزرے چھپ کر وار ہوتا ہے ایک ہاتھ کٹ گیا ازاداروں اب ایک ہاتھ ہے جو موجود ہے اسی سے عالم بھی سمالنا ہے اسی سے نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے اسی سے مشک سکینہ بھی سمالنا ہے آقا نے ایک ہاتھ سے یہ تین کام کیسے انجام دیے ہوں گے یہ ہمارے آقا ہی کا دل جانتا ہے مگر پھر چند قدم آگے بڑھے تھے پھر چھپ کر حملہ ہوتا ہے دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا ازاداروں علم گر گیا ازاداروں نیزہ گر گیا مگر وفادار اباس نے مشک سکینہ نہیں گرنے دی حمید ابن مسلم جو دشمن کا راہی ہے واقعات لکھنے کے لیے کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا اباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے مشک داتوں میں تبھی ہی تھی گھوڑے کو ایر دیتے تھے تھوڑی دیر دور آگے بڑھتے تھے پھر رکابوں میں زور دے کر بلند ہوتے تھے اور آگے کچھ دیکھتے تھے پھر آگے بھولتے تھے پھر رکابوں میں زور دے کر بلند ہوتے تھے پھر کچھ آگے دیکھتے تھے وہ کہتا ہے مجھے تاجہ ہوا کہ اس عالم میں کہ جب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مشک داتوں میں دبی ہوئی ہے یہ اباس بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچتے والا ہے حبید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اتنی جنگیں دیکھتی اتنی جنگوں میں واقعات تحریر کیے مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد بھی گھولے پر بیٹھا رہ گیا اب بعض کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر اب بعض گھولے سے گل نہیں رہے تھے پسر ساد نے بلند ہو کر پکار کر کہا اے فوج والوں اب بعض کی روح اب بعض کے جسم میں نہیں ہے اب بعض کی روح مشک سکینہ میں ہے جب تک مشک سکینہ سلامت ہے اب بعض کے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں گے اب بعض دھولے سے گریں گے نہیں لہذا مشکوں پر تیر برسائیں جائیں عزاداروں چار ہزار تیر چلے کمان میں جوڑے جاتے ہیں چار ہزار تیر ایک ساتھ چلتے ہیں تصور کیجئے کہ ایک جسم پر کتنے تیر لگے ہو گئے پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مشک سکینہ چھد گئی پانی بہ گیا بس آخری جملے جو ارز کرنا چاہتا ہوں ہم عزاداروں زاکروں کے زبان سے اگر مسئیبت سنیں تو وہ اثر نہیں ہو سکتا رابیوں کے زبان سے روایت سنیں تو وہ اثر نہیں ہو سکتا مگر جس پر خود مسئیبت پڑی ہے اگر وہ خود بیان کرے تو اثر کچھ اور ہوتا ہے میں مسئیبت وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو جناب عباس نے خود بیان فرمائی ہے کربلا میں ایک زاکر تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ خواب میں جناب عباس تشریف لاتے ہیں انہیں نے قدموں پر سر رکھ دیا اے آقا کیسے ذہمت کی اے آقا کیسے تشریف لائے جناب عباس فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اے مجلسوں کے پہننے والے تو میری مسئیبت نہیں پڑتا وہ کام گئے تھر رہا گئے اے آقا آپ یہ کیا گئے میرا طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کا تذکرہ نہ کر لوں اس وقت میں مجلس ختم نہیں کرتا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں مسئیبت آپ کی نہیں پڑتا کہا تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا گزر گی آقا کونسی مسئیبت ایسی ہے جو آپ پر گزری اور ہمیں معلوم نہیں کہا دیکھ جب میرے دو جو ہاتھ کار دیئے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی گئی پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مجھ کے سکینہ اچھی دی گئی پانی بہ گیا ایک تیر میری آنکھ میں آ کر پیوست ہوا عزادار و ذرا انصاف کیجئے اگر کسی کی آنکھ میں ایک خاک کا ذرہ بھی پہنچ جاتا ہے خاک کا ذرہ بھی پہنچ جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکلے نہیں اس وقت تک انسان کو چہن نہیں آتا آقا کی آنکھ میں بھر پور تیر پیوست فرماتے ہیں مجلسوں کے پہنڈے والے تیر جو آنکھ میں آ کر لگا تو اتنی عذیت ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ میں ہاتھوں کی تکلیف بھول گیا مگر مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارا عباس کرتا تو کیا کرتا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے سہارے وہ تیر نکالتا ہاتھ کٹے ہوئے تھے عذیت بھولی تھی تکلیف بہت تھی فرماتے ہیں میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے کیونکہ میرے ہاتھ تو موجود رہی تھے مگر وہ اتنا گہرہ پیوست ہو چکا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہیں نکل سکا تو اس نے ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے یہ تیر نکل سکتا تھا میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے عذیت بہت تھی تکلیف بہت تھی صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے یہ تیر نکل سکتا تھا کہ میں اپنے زانووں کو اونچا کرتا اور اپنے سر کو جھکاتا زانووں کو اونچا کرتا سر کو جھکاتا اور زانووں کے درمیان تیر کا سرہ دبا لیتا زانووں کے درمیان تیر کا سرہ دبا لیتا کیونکہ ہاتھ موجود نہیں تھے ظالوہ کے درمیان تیر کسرہ دبا کر آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوچا کرتا اور اس طریقے سے یہاں کتیر نکل سکتا تھا میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے مگر یہ مجیسوں کے پڑھنے والے جیسا ہی میں نے اسے رادے سے سر جھکایا یہی وقت آئے گردے گرابا میرے سر پر پہنٹا ہے سر شگافتہ ہو جاتا ہے تیورا کر ضمیر پر گرتے ہیں جعفر تستری لکھتے ہیں اے شیو تمہیں خبر نہیں تمہارے آقا ابباس پر کیا گزر گئی جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرے ان کے ہاتھ موجود تھے انہی نے ہاتھوں کا سہارہ لیا ابباس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے سینے کے بھر ضمیر پر گرے تھے سارے تیر سینے کو توڑ کر پار ہو گئے تھے حسین لاش پر پہنچتے ہیں تو نوحہ پہنچتے ہوئے اے ابباس تمہارے ملنے سے میری کمر شکستہ ہو گئی راہ چاروں تدبیر مصدور ہمارا ایک خاص پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک پر تکیہ دینا نہ بھولیں نمبر ہے 9415158535 ساتھ ہی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے لاک کر سکتے ہیں ہماری ویو سائی www.acntvproductionhouse.com سکھ ساتھ مجھے اونوی پلٹین کو دیجئے ازازہ موسکر سبق کوئی تو ہے جس نے پن پن دیکھا ہے ماسوم سسکیوں کو کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے غریبی کو کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے مجھے چونہوں کے بیچ دبی بھوک کو کوئی تو ہے جو اتیاجار کے خلاف ہے کوئی تو ہے جس نے محسوس کیا ہے انسانیت کو کوئی تو ہے جو سماس سے دور کرے گا برائیوں کو ایشین ٹی وی ساتھ آپ کے ہمیشہ